لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فجر کی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھ پائیں تو پھر کیا کہے احناف کی نزدیک اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے اور جماعت شروع ہو گئی ہو تو اگر اسے امید ہو کہ وہ سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ قائدہ اخیرہ میں شامل ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے یا برامدے یا سہن میں جماعت کی صفوں سے ہٹ کر فجر کی سنتیں ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ قائدے میں شامل ہو جائے اور اگر سنت پڑھنے کی صورت میں نماز مکمل طور پر نکلنے کا اندیشہ ہو تو سنتیں چھوڑ دیں اور فرض نماز میں شامل ہو جائے اور سنت رہ جانے کی صورت میں سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک البتہ سورج تلو ہو جانے کے بعد صرف فجر کی سنت قضا کی جا سکتی ہے باقی سنتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور یہ حکم بھی اسی دن کے زوال تک کے لیے ہے اس دن کے زوال کے بعد فجر کی سنت کی قضا درست نہیں ہے فجر کی جماعت نکل جائے تو فجر کے وقت کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں پہلے سنت اور پھر فجر کی فرض نماز ادا کی جائے گی اگر پوری کی پوری نماز نکل گئی نا آپ کی فرض بھی نکل گئی سنتیں بھی تو اب آپ ترطیب وہی رکھیں گے کہ پہلے سنتیں پڑھیں گے پھر فجر کی فرض ادا کریں گے اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے آپ آخر وقت میں اٹھے کہ بھئی سنتیں پڑھنے اگر لگیں گے تو فرض نکل جائے گی تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں تو پھر ایسا کریں کہ وقت کے اندر اندر صرف فرض نماز پڑھ لیں اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پھر مکرو وقت جب ختم ہو جائے نا فوراں سورج طلوع ہوتے بھی نہیں دس پندرہ بیس منٹ آپ کے مقام کے لحاظ سے پھر اس کے بعد زبال سے پہلے پہلے صرف سنتوں کی قضا یوں بھی کی جا سکتی ہے اچھا اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے پوری نماز کی قضا ہو گئے تو اسی دن زبال سے پہلے قضا کرنے کی صورت میں فرض کے ساتھ سنتوں کی قضا بھی کر لیں اور اگر اس دن کے زبال کے بعد قضا کر رہے ہیں تو صرف فرض کی قضا کریں گے سنت نہیں پڑھیں گے اچھا اسی دن زبال سے پہلے قضا کرنے کی صورت میں دو رکعات سنت قضا کی نیت سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد فرض کی قضا کریں تو فجر کی اگر سنت رہ گئی تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد ہیں ایک تو امام ابو یوسف ہیں اور ایک امام محمد ہیں تو امام محمد کے قول پر طلوع شمس کے بعد زبال سے پہلے تک اسے پڑھ لینے کو بہتر کہا گیا ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول کی بنیاد پر طلوع آفتاب کے بعد فجر کی سنت پڑھ لینا جائز ہے تو احناف کے نلتیق فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو جماعت کے بعد ان کی قضا درست نہیں سورج طلوع ہونے کے بعد مکرو وقت نکلنے کے بعد زبال سے پہلے تک انہیں آپ اچھا وہ حضرات جو حنفی نہیں ہیں وہ فجر کی فرض نماز کے بعد سنتیں فوراں ادا کر لیتے ہیں زبال سے پہلے تو ان کے ہاں جس حدیث کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے ابن حدبان نے ابن خزیمہ نے بھی اسے روایت کیا ہے وہ حدیث تقریری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دو رکعتیں ادا کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ماہاتان الرکعتان بھئی تم کونسی دو رکعتیں پڑھ رہے ہو تو فقال لما کن صلیتها قبل الفجر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابی نے کہا کہ میں نے فجر کی فرض سے پہلے کی دو سنتیں نہیں پڑی تھی تو پھر جب انہوں نے یہ بات کہی تو فسکتا ولم یقل شیئن تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش خاموشی اختیار فرما گئے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا ان کو اس سے منع نہیں کیا تو ایسی حدیث جو ہے وہ حدیث تقریری ہوتی ہے کہ صحابی کا قول ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام سے منع نہ کیا ہو تو یہ بھی پھر داخل ہو جاتی ایک عمل میں تو وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اور احناف جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ سنن النسائی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور نہ ہی صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز ہے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے لہذا اس کو بیسز بنا کر احناف جو ہے وہ عمل کرتے ہیں کہ تلوع فجر سروع سورج کے بعد مقرو وقت گزرنے کے بعد پھر وہ سنت پڑھتے ہیں جو فجر کی قضا ہو گئی زبال سے قبل اور دیگر حضرات جو دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں جیسے شوافع ہو گئے حنابل ہو گئے وہ پھر اس کو فوراں ادا کر لیتے ہیں فرض نماز کے بعد اس حدیث تقریری کی وجہ سے جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا وہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے تو اب دیکھیں نا ایک سے زائد چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہو گئیں ایک حضور کا اپنا قول ہے اور ایک صحابی کا فعل ہے تو امام ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک انہوں نے کہا کہ ہم حضور کا قول لیں گے لیکن دیگر آئمہ نے کہا کہ حضور کا قول تو ہے لیکن صحابی کا عمل بھی تو ہے حضور کا قول بھی ہے اور صحابی کا عمل بھی ہے تو کسی کا رجحان کسی طرف اور کسی کا رجحان کسی طرف تو دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ثابت شدہ ہیں کہ صحابی کے عمل پر بھی حضور نے انہیں منانے کیا اور ایک حضور کا اپنا قول ہے تو خیر بہرحال آئمہ اور مجتہدین کبھی بھی ذہن میں اپنی ایک بات بٹھا لیں یہ لوگ فتریں آپ لوگ کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ارے یار یہ اماموں کے پیچھے تم چلتے ہو بھئی بات ہوگی تو قرآن اور حدیث کی ہوگی یہ سنت رسول کی ہوگی تو میرا بھائی جو امام ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے فتوے نہیں لاتا وہ قرآن اور حدیثی کی روشنی میں فتوے دیتا ہے تو اس لئے اگر کسی کو یہ مغالتہ ہو تو اپنے ذہن سے مغالتیں نکال دے یہ جو ایک ایک دو دو کتاب پڑھنے والوں کے پیچھے لوگوں نے جلنا شروع کر دیا ہے جنہیں حدیث کی درائت کا بھی خبر نہیں اس کی روایت کی بھی خبر نہیں اور شرح الحدیث بھی نہیں سمجھتے تو ان کے پیچھے چلنے کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز سے بلکل متنفر ہی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلاتفارم